اچھا یہ اگلی آیت آپ دیکھ رہے ہیں ایک طویل آیت آ رہی ہے دو سو تیرہ نمبر آیت سورة البقرہ کی یہ آیت الاختلاف ہے جس طرح احادیث کے بھی آپ نے نام سنے ہوں گے نا حدیث قرتاس حدیث غدیر خم حدیث عفق اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جن کے مختلف نام ہیں جیسے میں نے بتایا تھا سورة البقرہ میں آئی ہے آیت ال آیات اللہ کی نشانیوں والی ایک آیت آیت البر جس میں نیکی کا فلسفہ بیان ہوا تھا یہ آیت الاختلاف ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ بعد میں ہوا ہے پہلے امت ایک ہی ٹریک کے اوپر تھی مراد انسانیت ابتدا میں تو سب کے سب لوگ ایک ہی ملت کے اوپر تھے یعنی ایک اللہ کے ماننے والے تھے مواحد تھے اب اس میں محظوف ہے کہ جب اختلاف پیدا وہاں لوگوں کے اندر تو پس اللہ نے بھیجا انبیاء کو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے خوشخبری اہل ایمان کے لیے اور ڈر جو ہے نافرمانوں کے لیے وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور پھر اللہ نے انبیاء کو صرف بھیجا نہیں بلکہ ان کے ساتھ کتابیں نازل کی پرپذف الباب اقصد لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُو فِي تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کیا کر دیتے لیکن اب اللہ نے تو کتاب بھیج دی کہ یہ سلوشن ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے وَمَخْتَلَفَ فِيهِ الَّلَّذِينَ اُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر بسبب اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہی کے علم کی شکل میں تو اس کی صرف ایک وجہ تھی بغیم بَيْنَهُمْ آپس کی زد کی بدا سے زد یہ ہے کہ میں اس کے پیچھے کیوں چلوں یہ میرے پیچھے چلیں ارز ٹو ڈومینیٹ جسے ایڈلر کی سیکالوجی میں کہا گیا نبی الاسلام کی بھی مخالفت جو یہودوں نصارہ نے کیے وہ اسی بڑا سے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں اندر کا جو تھانا ایک چودرہ ہٹ وہ نہیں مرتی تھی لیکن مخلص لوگ بھی ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے جس میں وہ ایمان لانے سے پہلے جن معاملات میں جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالی نے جو واقعی مخلص لوگ تھے ان کو وحی کے ذریعے ہدایت دے دی اپنے اذن کے ساتھ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الٰى صِرَاطِ مُسْتَقِيم اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے ایک یہ ترجمہ بھی ہے ایک ترجمہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی یهدی مَنْ يَشَاءُ حدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے حدایت دی جائے الٰى صِرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرف یہ دونوں مانے بے ایک وقت درست ہے اس کو سپورٹی وہ بھی ہے نا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی راہے کھولیں گے تو جو واقعی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو حدایت دے 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 گا